موسیقی 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 ملک ہاتھ لگاتا ہی میجین شوٹ مارتی ہے اس کی خرابی ہماری سمجھ نہیں آئی اچھا گیا تم نے ہمیں بولا لیا ہمارا بھی جی کی رہتے اچھو جاپ سرو کر دیا مالی آن کرسکت تم نے ہمیں بیل کیوں بولایا اچھو جاپ سرو آئے ہم دوہار نہیں ملک کی شکا ہے شرک ہو ملک TEJר Jackie صرف صرف ارے بوددو جھٹکا نہیں شاک لگا ہوگا شاک؟ ہاں ہم کا کنو شاک ہوگا نہیں جھٹکا لگا چھٹکا اچھا تو نے جھٹکا لگتا تو جھٹکا ہی کہہ لو لیکن اب نہیں لگے گا ہم اس کو آج اچھی کر کے آئے ہیں چلو تمہاری میجنے سے دوستی کر آئے ہیں پیران 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 جھٹکا جھٹکا برد مار اچھا تو برکوردار رانجا بنے ہوئے ہیں چلا یہ بھی اچھا ہوگا رانجو بابو ہاں تم تم ہم کا گھر کب لے کے چاہیے بہت جلتے لیکن ایسے نہیں تو کنسے تجھے تم بین باجے کے ساتھ لے جائیں گے اپنی دولن بدا کر تو ہم کا گھر والے سے کارے نہیں ملوات ہو گھر میں ہے کون ماں بارہ برس پہلے پیتا جی کی اتی اچار کے قارن مجھے لیتا ہے اس گاؤں میں چلی آئیں سب سے میرا پیتا جی سے سمبند بھی ہمیشہ کے لیے ٹھوٹ گیا اب تو میرے لیے سب کچھ تو ہی ہے میل جانی پیت ہاں ہم تمہارے پہلے کے پاس کچھ جائیں گے اپنے بیعا کی بات کرنا ہے رہا چھا بابو رہا چھا بابو آیا مالی پکران بابو نمسکات بہت دنوں میں درشن دیئے اپنے بیٹھنے میں ابھی راجبار رضو بلا کے لاتا ہوں انہیں بلانے کی ضرورت ہے اس وقت وہ بڑے اچھے کام میں مجھے لے بران بہادر اور یہاں برسو باد ہم پر یہ انائت کیسے بس دیکھ لو تم تو کبھی بمبئی آتے نہیں ہم نے سوچے ہم خودی جا کر خبر لے آئیں تم اور ہماری خبر وہ تو ایسے یا ویسے تم تک پہنچی جاتی ہوگی ہاں خبر تو پہنچ جاتی لیکن جو سنا تھا وہ تو آنکھوں تو دیکھنے کی تمنہ تھی تو دیکھ لیا آپ نے دیکھ لیا ہم بھی سنے کیا دیکھ لیا یہی کہ ہمارے پچیڑا بھائی کسی کو دل دے گئیتا ہے اللہ ہاتھ بڑھا ہے جی بات پر لیکن کیا چاچا جی اس رشتے کو منظور کریں گے کیا کیا جائے انہیں تو باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی منظور نہیں تم سیکھ کہتے باپ بیٹے کی یہ انبن تو ہمیں بھی پسند نہیں لیکن کل کی مان مریادہ بھی تو کوئی چیز ہے سو تم ہی بتاؤ اس کے لیے تم کیا کم ہو پھر چھوڑے جھگڑے کو یہ مسئلہ تو چاچا جی کا ہے وہ خودی سے حل کر لیں ہم تو تمہیں ممارک بات دینے آئے تھے قبول ہو قبول کیا اب یہ بتاؤ کہ چائے پیو گے کافی پیو گے شبت پیو گے چھے 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 پانی سورج جھلنے کے بعد ہم ان چیزوں کو نہیں پیتے کل کی مان مریادہ کے لیے ایک گھونٹ آر راجہ بابو راجہ بابو آج ہی چار اُدھا رہے تھا تیار میں تو انیکھوں روپ بدلے جاتے ہیں لکشمی رانی تو ہاں تیار میں ہم تو ہاں باشا کھلیے تو ہاں پہرابا بھی پہنگے ہم کا یہ سب تو سپنا لگت ہے راجہ بابو تیار کی پہرابا میں تم بہت نیک لگت ہے اے نیک نیکا جانت نہیں بھلے 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 ہم بھلے لگت ہے کب تو ہماری خوش مکتے ہیں پانی پیبا کھا پہلے ہمیں کچھ کھانے کو تو دو کل آپ بھوک لگی ہے ہاں بریہ یہاں تو بھول لائی ایبا کو پاہ ملی بی دیو ہم کھائی لے پاہ دے دے ابھی پر ہمارے دال پر تو گلت نہیں تاں تو گلل ہے تم کو خبر نہیں نہیں راجہ بابو گلل نہیں تو ہر قسم نہیں گلل دیکھو اچھا تو لاؤ مولی کھا لیں کھانا تو دیا نہیں تلک نمک تو بھئی جے اٹھ کے ہو لو تم اپنے ہاتھ سے چھڑک دو نہیں اپنے ہاتھ سے دال لو تم اپنے ہاتھ سے دال لو تو تمہار قسم مولی میچھی ہو جائیں کیلے کی طرح ہمرا سلائے چھوڑ دیو مسک گل تو مسک؟ ہاو لچک 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 اپنے مسل دیں لچک لچک پہنے دو رہا ہوں ہمرا کے سرم لگل ہے آرے ہم سے سرم کہے کی لکشمی گزتے بھی کونوں بات نہیں جیال بابو ہم لکشمی سے لیوہ کرے کو جہا تھے بیوہ یہ بیوہ نہیں ہو سکت ہے کہاہ نہیں ہو سکت کہ ہم لکشمی کی یو گی نہیں بیوہ برابر والوں کے سنگھ ہو سکتے رایچ بابو ہم بھرتی پہ رہے گے آکاشم چیو بات نہیں سو سکتے کیا کار کہتے ہیں؟ اے بندن میں کون بھرتی؟ کون آکار؟ یہ بیچار بڑی لوگوں کے ہوئی سکت ہیں گریبان کے نہیں آپ سماج کو ٹھکرائے سکتے ہیں ہمار پونجی تو ہمار مان مریاد آئے لیکن 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 باگو آپ جان سکتے ہیں لکشمی چاندر راجبا باگو ہم ملتے میں محب کر دیں ہم نے خاندھی تو ہمارے بہت دخ پہنچ رہے دکھ تو ہمارے کارم تمہیں پہنچ رہے لکشمی نہیں راجو بابو تم ہمرا کے کبھوں دکھ نہیں دیئے ہو لیکن ایسا نارمی اور طفان میں تم یہاں پیسے آئے اور اگر کوئی دیکھ لیتا تھا ہمرا کے کبھوں بات کا درمانی تو ہو کے چھوڑ کے ہم سنگسار لے کے کہا کری بس توہار پیار توہار سہارا چاہے تم تو خود ہماری جنگی کا سہارا ہو لکشمی لیکن توہار بابو راجو بابو لڑکی بابون کا گھر کان دن اور اور ہمار تو جنگ جنگ کا ساتھ ہے پوری ہمار جندگی ہو پوری ہمار جندگی ہو لکشمی اگر تم راجی ہو تو ہمارا جزا بندوں کون روک سکتا ہے راجو بابو کون روک سکتا ہے لکشمی راجو بابو راجو بابو میرے ڈال کے میں پھولوں کا ہر نہیں پہن سکتی پوی شدہ اثر کر ایسی باتیں موپر نہیں لاتے گئے راجو راجو کیا بڑے بابو نے پیسے دیئے نہیں نہیں تم چندہ نہ کرو میں نے پیسے کا انتظام کر لیا اس نے روپے آپ کو کہا سے ملے بابا تین ہزار روپے تو ادھر ادھر سے جمع کیا تھے بیٹی اور اور باقی ساتھ ہزار باقی ساتھ ہزار ہماری تیجوری سے سیمن موہن برسوں کا بسواس پلمن نے کو دیا تم نے چوری کی چوری نہیں نہیں یہ چھوٹ ہے یہ چھوٹ ہے میرے بابا چوری نہیں کر سکتے بابا بابا کہتے کیوں نہیں کہ یہ سب چھوٹ ہے یہ سب چھوٹ ہے نہیں بیٹا یہ سب بابا مجھ بیٹا کیجئے مالک کنیادان ہو جانے کیجئے میں کسی نہ کسی طرح سے آپ کا رکھیا واپس لگا دوں گا اگر آپ چاہیے تو میرے سے شادی کرنے کے لئے کیلئے تیار ہو تمہارا پریچہ میں آپ ہی کی برادری کا ہوں بنارہ پیدا کی بیگنی ویش شرما کا بیٹا جیوانندہ شرما بگوان تمہیں چکھوٹ ہے تم نے میری باز دکھلی ہے بیٹا تو تمہاری لگیوں مگر ارو علیتا کی ماں علیتا کی ماں علیتا کو گھر جو شدہ سنو نکلا ترے دارہا ہے پندر جی آیو دن کی تیاری کچھے موسیقی 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 بیٹھا ہے اس دن میں بہتا ہی سب کو بھرمو میں مہم مریادہ بابا بھی رجی رکھی میرے باپ اپنی مر کا خان رکھا نہیں ایتا مر بھولی ہے ایتا مر بھولی اور یہ کبھی مت بھولنا یہ کبھی مت بھولنا کہ دنیا میں قریب کا کوئی بابا بابا میں آپ کے بات کبھی نہیں بھولو گی کبھی نہیں بھولو گی اور غریبی کے قلعوں کو مٹا کرے رہوں گے مٹا کرے رہوں گے مٹا کرے رہوں گے مٹا کرے رہوں گے آپ کو سب کو جانتے ہیں پیتا جی کے موت کے بات ہماری کیا حالت کی اگر آپ ہماری مدد نہ کرتے تو یہ نام شہرت کی ست مجھے کہاں سے نہیں تھی سب سے بڑا آشیرواد تو آپ کی پیتا جی کہتے ہیں آپ کی پیتا جی کہتے ہیں مٹا کرے رہوں گے مٹا کرے رہوں گے مٹا کرے رہوں گے بودو کی طرح کیا بھگ بھگ کر رہا ہے ہم نے بلائے بلکل ٹھیک کیا سر آپ میرے مالک ہیں مجھے تنخواہ دیتے ہیں آپ نہیں بلائیں گے تو کون بلائے گا کیا حکم ہے سر ہم ایک ضروری کام سے بمبی جا رہے ہیں ضرور جائیے میں بھی ساتھیں لوں گا نہیں تم یہی رہو گے اور ہماری غیر حاضرین ہے یہاں کی ساری ذمہ داری تم پر ہوگی واہ 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 کتنے بلند خیال ہیں کتنے اکتم بیچار ہیں لیکن حساب کتاب ٹھیک رکھنا آپ بے سکر رہیے سر میں حساب بلکل صاف رکھنا ہاں 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 مجھے معلوم ہے معلوم ابھی سے یہ تمہارا تونز بڑھتی جا رہی ہے سر یہ تو کنٹہ سے بڑھتی جاتی ہے جتنی میں حساب کی کنٹہ کرتا ہوں نا اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے باز باز بکواس بن کرو اور یہ لوگ تجوری کی چابی سمال کر رکھنا ہونا نہیں سر میں نے آپا پسپن کھو دیا جب میں نہیں کھو دی خود کو کھو سکتا ہوں آپ کو کھو سکتا ہوں میرے 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 مطلب ہے اپنی نوکری کھو سکتا ہوں لیکن پیجوری کی چابی نہیں کھو سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں نری 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 یہ کبھی ہو نہیں یہ بلکل نہ مجھے ران تم ہمیشہ خود بولتے ہو تمہارا کوئی بات ہے تم نے جو کچھ بھی کہا ہے خود ہے غلط ہم مانے کے لئے سیاد نہیں راج میرا بیٹا ہے تو ایک راستے کی بیکار ان سے شادی نہیں کر سکتا وہ کیا کر سکتا اور کیا نہیں کر سکتا یہ آدموں سے زیادہ جانتے آج بارہ برس سے اس نے اس گھر میں قدم نہیں رہتا پھر بھی وہ میرا بیٹا ہے اس گھر کا چراغ سولہ کہیے تو خاندان کی ناک کٹوار آئے اور آپ اس گھر کا چراغ کہتے ہیں بران بڑے گھر کا کھوٹا پیسہ بھی آشرفی ہوتا ہے سنو میں نے زندگی میں کبھی کسی سے ہار نہیں مانی ہے اگر تمہاری بات سچ ہے تو اس بیکار ان کے جال سے جیسے بھی ہو راج کو نکالنا ہوگا پیسہ کیا نہیں کروا سکتا تمہارا مطلب چاندی کی چمک دیکھ کرے قریب عورت کیا نہیں کر سکتی آپ راج کو کسی بہانے سے یہاں بلالیجی باقی مجھ پر چھوڑ دیجی تم شاید ٹھیک کہہ رہے ہو سنو پیسے کی پرواہ نہ کرو داکھ دو لاکھ جتنا بھی خرچو دوں گا اور اگر تم کامیاب رہے تو تمہارا انام دس لاکھ اے لکشمی تمہار من رو بھولیا خراب کر بتا لو سمالو ان کے رولاتھاؤ مننے کو باپ ہو تنک چھلو اس کے ساتھ خالے رولاتھاؤ خالے رولاتھاؤ هذا خالے رولoncé باب کو جی رولاوٹ ہے آ� gy آرے آبینıl رہے آف connections انسانوں نے idé لکشویں ہم ایک ملنہ patent جو تمہیں سمجھائی سکتا ملن? تم ملن تم تو جانت ہو کہsim بابو جی ہمیں بنبائی بولائے ہیں لیکن ہم جات نہیں جات ہائی دہیا کائے نہیں جائی وہ اکتے دن بعد بابو جی بلاوت ہے اور نہیں جائی وہ اب تم بھی ہمارے سنگ چلو نہیں بلوہ اکیلے کے ہیں اکیلے کی جاؤ پر لکشمی اب ہم اکیلے نہیں تم ہو اپنا منہ ہے تو ہم سے کہا کہا تھو اپنے بابو جی سے کہا دیکھو چلو دی 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 اچھا یہ تو ٹھیک ہے اب تم ہی بتاؤ کہ تمہار خاتر ہم بمبئی سے کہا توفال آئے بہل پوری ٹکھی اور کھٹھی اور پاپڑ بڑی وہ بہت ٹکھی اور 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 تم اتنی جلدی پھر سے یہ کھٹا دیکھانا شکا ہے ماں گا تو تہریت تو ہے رہا among us جو رہا لو کھٹیا اب ٹھیک ہوں مہارا سال کے بعد تمیت سکر میں زوٹی بارہ برس کے بعد نہ تھا ضرور ہوں لیکن گھر نہیں کیا مطلب کیا یہ تمہارا گھر نہیں اتنی بڑی عمارت تیمتی ساز و سامان آپ کیلئے گھر ہو سکتا ہے میرے لیے کسی جیل خانی سے کم نہیں میرے دم کھڑتا ہے یہاں یہ جو اس گھر میں کس بات کی کمی ہے دھن دولت ابھی کچھ تو ہے دھن دولت کم اس گھر میں نہیں لیکن کمی ہے تو صرف لکشمی کی میری ماں کی جسے بارہ برس پہلے آپ کی برطانی گھر چھونے سے مجبور کر دیا تھا تو اب تک تم اپنے ماں کو نہیں بھوڑے زندگی بھر نہیں بھول سکتا پیتا جی وہ میری ماں ہی نہیں تھی میری میتر بیٹی اور میں بھی تمہارا دشمن نہیں ہوں بیٹا میں نے تمہاری شادی کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے اور صد بارین کی بیٹی کے ساتھ تمہاری شادی طے کی ہے شادی تو میری ہو چکی ہے پیتا جی اور ایک بچے کا باپ بن چکا او یہ ست ہے کہ تم نے ایک آوارا بھکارین سے شادی کی دیتا جی اگر آپ میری پتنی کا سنمان نہیں کر سکتے تو اپنے کرنے کا عدی کار بھی آپ کو نہیں عدی کار تم مجھے عدی کار دینے والے کون ہوتے ہو سنو یہ میرا حکم ہے کہ تمہیں سربارین کی بیٹی سے شادی کرنے حکم دینے کرشتا تو آج سے بارہ برس پہلے آپ توڑ چکے پیتا جی تو کان کھول کر کھل لو میں اپنی وجہت میں ایک پھوٹی کوڑی بھی تمہارے کیے نہیں کریں یہ وعدہ رہے دھنکی نہیں اگر دھنکی ہوئی تو مجھے حسوس ہوگا اور آپ کی جائداد آپ کو مبارک ہو ہماری آخری ملکات ہے راج 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 اس بات پر باپ بیٹے میں بہت چھوڑا ہوا اور راج اپنے باپ کی جعبیر خبرادت سے لائے لیکن لیکن کا راہو جی کیا بتاؤں چودری ساتھ اس پریشانی کی حالت میں راج واپس لوٹ رہا تھا یہ راستہ میں اس کی موٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا مجھے سخت چھوڑ آئی اور اور کھا ہم سب کو چھوڑ کر راج ہمیشہ کے لئے اس دنیا پر چلا گیا بابو جی بابو 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 اس کیسی خبر لائے ہو آپ کیا کرتا چودری ساتھ مرد تے وقت بھی راج کو آخر کو خبر کرنے کا پیان دے اور اس کو یہ بیٹھے ٹھیک نکلا بیٹے کی موت کی خبر سنکر راج کے طرح ہی مجھ سےسے پاوگ ہو گئے اور انہوں نے راج کی بیوی اور بچے کو خبر کرنے کا حکم دے دیا ہے نہیں یہ نہیں بانسکت ہم نے پاہتن نہیں بہتے ہمارے تُحرہ کوئی کچھ نہیں بنا سکت بابو جی اب تم نے بتایا ہم کہا کرے میری رائے میں دلدون ہوں فوراً اس بچے کو لے کر یہ گاؤں چھوڑ کر دھن چلے جاؤ یہ ٹھیک بات ہے لیکن جاؤگے کہاں کہاں چاہے کہاں جائے ممی کی مامی کے گھر چلے جاؤ بس تو فوراً چلے جاؤ لیکن اس بات کو کسی کو بتانی چاہے نہیں اچھا تو نہ چلتا اچھا ذا یہ ملک 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 سروناش ہو گیا ملک سروناش ہو گیا بڑے سرکار کا دیہان تھو گیا اب تو آپ بمبئی چلے بمبئی چلے سرکار میں آپ کو لینے آیا ہوں لیکن سرکار بڑے مالک کا وصیت نام آبی پڑھا نہیں گیا آپ کا مہاں موجود رہنا بہت ضروری ہے سرکار بڑے مالک نے جو کچھ بھی کہا تھا گستے نے کہا تھا میں بھی تمہاں موجود تھا میں نے بھی سنا تھا میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مگر گتے میں کہی گئی بات فیصلہ نہیں ہوتی سرکار جس کا جگر ہی لٹ گیا ہو منیم جی وہ جاگیر لے کر کیا کرے گا میری مانی ہے بڑے مالک کا دنبائی لوگ جائیے اور جو مناسب ہو کیجئے بیٹا ہونے کے ناتے میں پتا جی کا انتین کریا کروں گے ہی کر لوں گا ناوز کا پڑھا جی میری پتا جی کا تھیان ٹھو گیا ہے ان کا انتین کریا کرنا چاہتا ہوں کیا راتا پڑھا جی کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے مجھے پہشانہ نہیں پڑھا جی دیکھ رہا راج بہادر تو زندہ ہے اور میرے سامنے کھڑا ہے کیا مطلب پڑھا جی آپ سے چانس سال نہیں نجانے سہل سے کون ایک بابو آیا تھا اور اس نے آپ کے موت کی خبر پھیلا دی یہ خبر آپ کی لکشمی برداشت کرتی بھی تو کہاں تک اور اب ایک دن لکشمی یہ گاو چھوڑ کر اپنے بچے کو لے کر نجانے کہاں چلی گئی یہ آپ کیسے کر رہے ہیں پڑھا جی یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے میری آنکھوں دیکھی پندر جی کی آنکھوں دیکھی بات شہر کا ہی بھاگ اور چار پرستے چھوڑا کی آنکھوںی چھوڑا چار پرستے چھوڑا چار پھٹا کیا جا رہا ہے بہت خود جو ہے گھی کے دیا نہیں جلائے یہ بات نہیں ہے راج مجھے غلط نہ سمجھو آپ میرا جنم دین تھا یہ لوگ مو میٹھا کرنے چلے یا 안나 مجبور ہو گیا اسی لئے تو موہ مٹھا کرنے کی بجائے موہ کروا کیا جا رہا ہے تاکہ چیچا جی کی روح کو شکایت نہ ہو شکریہ بچانس شکریہ بچانس یہ اچانت یہاں کیسے آپ پہنچا کچھ سمجھ نہیں آیا تم مر باغل ہی اٹھارو باغل ہی اٹھارو جی اٹھارو ملیم جی میں پوچھتا ہوں اس دھر کا مالک کون تھے آپ کے سرکار کچھر یہ پلان یہاں پہتے رات کر رہا ہے بڑے سرکار سے یہاں بند ہوتے ہیں یہ حویلی کے مالک بن بیٹھے ہیں اور اپنی مرمانی کرتے ہیں اور تم کیا کرتے ہو ایک نوکر خدمت کے سوا کیا کر سکتا ہے سرکار تم یہاں کے نوکر ہی نہیں یہاں کے منیم بھی ہو خیض جا سکتے ہو جی ملے فرمانی کرتے ہیں ملے فرمانی کرتے ہیں تو پھر یہ محفل جمعی رہے ہیں ضرور جمعی رہے دوستو اور ایک دار ہماری طرح سے تھی محفل آتا ہوں اب میرے آنے سے محفل ٹھنڈی بن گئی تھی اجازت دیجئے اب محفل ٹھنڈی کریں برچوں کی تعدہ کو ٹوڑ کر رہنے دا ہوں سامن میں تبھی یادوں کے کہنے سے مرگی انداز تاج جگہ تاج جگہ ہماری کی وہاں تکلی تھی ہماری سامنڈی سے یہ موقع آنسے سے جانے کا نہیں آج تمہارا جنم دن ہے جان چلک میں دو تو مائٹی اپران ہیپی دھڑھو ٹھنڈی آپ کے پتا جی کی وسیعت کے مطابق ان کی تمام افتاور جاہدار اور مال اور اسباب کے آپ اکیلے بارس ہیں صرف دس لاکھ روپے آپ کے چچہرے بھائی پران بہادر کو دیئے گئے ہیں دس لاکھ روپے چچہرے بھائی پران بہادر دس لاکھ روپے بینی جی یہ سنوانے والے خود سنہا ہے پیچارے کا باپ پہلے ہی بھگوان کو پیارا ہو چکا تھا اب ایسا دکتا ہے شاید اب بھگن ماں نے بھی آتما ہتیا کر لی بابی یہ بری خبر چار سال پر سینے میں دوا کر رکھی دی چار سال پر لیکن اب پھوڑا ہو گیا آپ رجانے کا پران نکل جائے ہیں اسی لیے منہ کو لے کر تمہارے پاس آ گیا تھا تمہاری چیز ہے تمہیں سوالا اپنی امانت کو تلیک دن تمہارے آگ کا آنسو لے کر گیا تھا آج موت دی لہتا رہا کیا بات ہمانجر صاحب آپ کا تیل گرام آیا تیل گرام پہنی امانت کو تلیکی 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 مجھے پیسوں کی نہیں شانتی کی ضرورت ہے اور جو ماں نے بلائیا ہے تو کوئی ضروری کام ہوگا پلیز آدمی تو کل میں آپ سوچ پوچھنا چاہتا ہوں جی پشلی بار جو ہمپیتا جی سے ملنے آئے تھے تو پران بابو کہاں تھے وہ یہاں نہیں تھے تکار کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اس وقت ہمارے گاؤں گئے ہیں ہو سکتا ہے مگر میں ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا لیکن ہاں ان دنوں وہ اکثر کل بایا جائے کرتے تھے خیال وہ ساں بھادے سب کیا کر رہے ہیں آپ تو دیکھی چکے ہیں سرکار اور آپ تو تو ان کی ہر شام کسی ہوتل یا کلب میں ہی گزرتی ہوتل یا کلب میں ہوتل یا کلب میں دس لاکھ روپر بھولانے کا اس سے اچھا طریقہ ہو بھی کیا سکتا ہے آشک کا جنازہ ہے دھوم سے نکلے زندگی کے غم انسان سے کیا نہیں کرواتے اب تم بھی شراب پی کر گرنے پڑھنے لگے چلو پڑھے رہو راج بہادر راج بہادر توہارا چچیرا بھائی شاید آج بھی آپ کا جنم دل ہوگا ہے نا روز نہیں جنرل نہیں دس لاکھ روپے جو آپ نے پیتا جی کے مارے آخر وہ آئیں گے بھی اور کس کام کمال ہے دس لاکھ باپ دے گیا اور حساب بیٹا مانگ رہا ہے اب تمہیں اس سے کیا لینا دینا کچھ نہیں کچھ نہیں لیکن وہ کونسا کارنامہ آپ نے کیا تھا جس کی قیمت دس لاکھ روپے لگائی گئی ہوگی یہ سوال ذرا ٹیڑا ہے اس کا جواب جاننے کے لیے تو چچا مہدون کے پاس جانا پڑھے گا اوپر اور اگر میں تم سے اس وقت اور یہی پوچھوں تو ہاں خونخطہ ہوں یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں لیکن خونخطہ یوگ ending Just تیس یوگ یویک формور ن موسیقی 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 بھاری رات تو گزر گئی لیکن تمہارے احسان کا بھوچ اب تک میرے کندھوں پر ہے نا جانے کیسے چکاؤں موسیقی ہمیں پیسے کے لئے کیا نہیں ہوتا جان بلی جاتی ہے تمہیں پیسے کی اتنی حمیت تو آپ کی نظر میں پیسے کتنی حمیت رکھتا ہے کتنی ضرورت ہو جیسے چائمی چینی اگر آپ کو کہیں سے دس لاکھ روپے ملیا ہے تو آپ اسے پھینک دیں گے آدمی اتلا ہی کھاتا ہے جتنی اسے بھوک ہوتی باقی پار دیتا ہاں کوئی آدمی برا ہو تو پھینک دیتا محقی آپ کو دوبارہ کریں گے ہماری زباد کو کھاری ہے سماری ہماری 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 مارک میں نے ہمارrap رائعنا ہمارک مارک مارک اس پاس اب کے سنت کیا شکریہ مجھے چوکری سے ہی نوکری ملے گی وہ کیسے دیکھو ماما اگر نوکری اچھی ہو تو چوکری اچھی ملتی ہے نا ملتی ہے ضرور ملتی ہے اگر چوکری اچھی ہو تو اچھی نوکری کیوں نہیں ملے گی دنیا بھگرو مہا گرو تمہاری دلیل کا جواب نہیں تم چوکری چکر میں لگ رہو میں نوکری کے چکر میں کرک جا رہا ہوں ٹھیک ہے تم آگے آگے چلو میں چوکری کو لے کر پیچے پیچے آتے ہوں بھگو 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 بھگ بول بول اب دیکھو میری گاڑی کی سپیڈ دیکھا بول بول میری گاڑی کیا بھاگتی ہے تم بولتی ہو کھٹا رہا ہے ہاں ہوا سے باتیں کر رہی ہے ایک منٹ باس ایک تم کیا کرتا ہے ہمارے گاڑی کے پیچھے مات بھاگو تمہارا ایسی نیک ہو جائے گا لیکن میری بات تو سنیے باس اہا کوئی با فاس ہے ہی گاڑی کے پیچھے مات بھاگو تم مر جائے گا تھک جائے گا راجو اے راجو تمہاری گاڑی کو اڈیٹٹو کی طرح پرین کھڑی ہے کہاں کھڑی ہے گاڑی کا میٹھے دیکھو یہ تو اڑ رہی ہے ہمارا سر اڑ رہا ہے سر اڑ رہا ہے تم اور میں ہم دولوں اڑ رہے ہیں باس جیک پیچھے لگا ہے خالی ویل اڑتا ہے ویل ویل جیک ایس کون ہے یہ جیک کا بچہ ہمارے پیچھے کیوں لگا ہے اسے تھکیا مال کے باہر نکالو ہمارا ٹرین نکل جائے گا ہر باس اوکے اوہ 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 کرک کے بارے میں کچھ جانتے ہو باہ جی کرک پر رہی دور کی باز میں تو آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا آپ کونی کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے کچھ بی تو نہیں جانتا میں جو چاہتا ہوں وہ پاتا نہیں اور جو پاتا ہوں اس سے ہتفاق ہے خیر کچھ اپنے بارے میں کہوں ہمارے چاہنے پانے کے دن کا فلاہ تو خانے پینے کی فکر رہتی ہے لوہ ہم یہ بھولی جائے تھے کہ چاہنے اور پانے کے علاوہ انسان کو بھوک بھی لگی ہے اور ٹھوک لگی ہے نا لیے اسٹیشن پر کھانے کا آرڈر نہیں دیا ہمارے آرڈر تو دیا تھا لیکن آج ٹرین میں بہروس کی کمی ہے لوگ کھانے کا آسکر رہتے ہی دناری لگی کیوں نے لگی بارے میں تا کوئی سٹیشن آرہا ہے وہ لوگ کیا کھاؤ گے بھی کھانا لیا ہے نہیں 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 آپ کھانا جا رہے ہیں میں خود لیا تو بھروپ دھتوں میں ہم سے زیادہ لگی ہوگی لگی تو ہے لیا ہے سمی دیکھیں کھانے کے لیے ایک بار بھی کوئی پوچھنے نہیں آیا میڈم آج اس ٹرین میں بہر کم ہے اوہ اس کا مطلب بھوکا ہی رہنا پڑے گا جی نہیں میں آپ کا کھانا بجوا دیتا ہوں بھولی آپ کیا کھیں گے کچھ پھل جی بھولی بھولی ٹھیکس موسیقی لیکن یہ آپ کا اورو نہیں ہے اچھا تو یہ کھانا تم کسی اور کے لیے رائے ہو کیوں میں پیسن دے نہیں ہوں کیا میں اس کے پیسے نہیں دوں گی کسی نے سچ کہا ہے دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام نیچے اترا نیچے اترا کیوں کیوں آدھا فادہ نہیں جانتے اسے آدھا فادہ سب بھول گیا ایسے بھی اگلا سٹیشن آیا اور اپنی داؤ دکھا تو خمکہ خمکہ کیا کرتے ہو تیسن کو فادہ سیگریٹ ہی ٹوشہر نہیں آتی آتی ہے لیکن چلی جاتی ہے خوش میں بات دعو وہ بھی گل آپ کو دیکھتے ایک کو خانا تھندہ لائے ہو فاگل سے پھنک رسے کھٹے کرتے ہو خانا تھندہ تو ماری ہے گولی بیسے آپ کو نزاز بہت کرتے ہیں ملو گا لیکن آپ کافی نہ سکتے ہیں چاہرہ بل نکالو بل نکالو یہاں دل کی بات ہو رہی اور آپ بل کی بات کرنا ہے بل اور بل بل بلو یا پنے پاس رکھو یہاں سے دفعہ یہاں سے آپ پاس رکھئے آپ بھی کیا یاد کریں گے کسی رحیث سے پالا خدا نہیں اے کہاں آؤ آلو رجل حضور پل آج چلتا ہوں لیکن پل ملوں گا بیٹ پل suit میڈیم آپ کا اور خب ساکے ما کام دول ہوا کھانا کھانا ما زيachts커 تو پر وہ کون تھے جو کھانا بھی کھلا گیا آپ پیسہ بھی نہیں لی بال tuna طور پر ہیں طرح ندیوانا دیوانا دل کے بعد بل دل کے مابلے بل دیو مانگ لیا آج میں نے پہلی بار آپ کو کھل کے ہستے ہو جائے گا ہستے ہو انسان کے ساتھ ساری دنیا ہستی ہے لیکن جب وہ روتا ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں ادرت اور وقت کی رفتار یہ چکڑا دینے والی تیزی اور اپنے آپ کو جو ایک مدد سے جہاں تھا وہیں کھڑا ہے میں میں آپ کو مطلب نہیں سمجھا چار برس سے راجن چار لمبے برس سے مجھے چار برس سے مجھے سکون کی تلاش ہے جن سے کہیں چین نہیں لینے دیتی تلاش زندگی کا دوسرا نام ہے کسی کو روزی کی تلاش ہے اور کسی کو چین اور سکون کی ہے لیکن ہر تلاش کیلئے منزل کا سامنے ہونا ضروری ہے مجھے تو اپنی منزل معلوم نہیں تلاش میں لگن ہو دل میں جوش ہو تو منزل خود کیجی جلی آتی ہے صرف پہلا قدم اٹھانے کی تیر ہوتی ہے قدم توٹ چکا ہے اگلے سٹیشن پر میں اتر جاؤں گا اور راج بہدر بن کر کرپنے میری جائدہ سکھا لکے یہ کہانی میں تمہیں پہلی بھی سمجھا چکا لیکن نگر اگر مجھے کسی نے پہچان لیا تو تمہیں کوئی نہیں پہچان لیا گا چونکہ میں بھی وہاں پہلی بار جا رہا ہوں اطلاع کو مطابق جو بھی وہاں پہنچے گا بکپر وہ سے مالک سمجھا چاہے گا صرف راج بہدر نام اور ماں موجود انہاں کافی ہے اس پر پر گھر کر چکا اور یہ لو اپنی حفاظت کے لئے اس کے استعمال کے ضرور نہیں پڑے گی مگر آپ کہا جا رہا ہے میری کوئی جا رہا ہوں لیکن تیرے سیدھے راستے پہنچوں گا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انہاٹ کس لئے کھیلا جا رہا میری لئے تمہارے اس دوست کے لئے اوالا کرو ہم دونوں پر یہ فیصلہ صرف ہم تک رہے گا راج بہبو ہم دی دوستوں کے دوست ہیں دوستی کے فرض سے میں کبھی پیشنی اٹھوں ملوک جوڑے ہو رہی ہے اور میں یہاں اتر جاؤں گا لیکن ہر مشکل میں تم مجھ اپنے پاس پاؤ گئے میں آپ کا انتظار کروڑا ڈنگی 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 ڈا راہیزن باپی ناکری کے چکر میں مالک بن بہتے چلو بھوتا ہیں گے جب تک دن میں دن ہے ڈا 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 موسیقا 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 سمجھئے آپ اپنا حیامت کر لیجئے میں ابھی آئے اوہ آپ کہا چلی میں انساب اگر آپ گائب ہو گئی تو میں دونٹر دونٹر خود پاگل ہو جاؤں گا آپ خبرائیے مت آپ کا پاگلپن میں دور کیا باتی ہوں آپ کھریب رہیے گا باقی سب دور ہو جائے گا مسپیٹر صاحب سنیے مسپیٹر صاحب سنیے آپ کا مہمان جیسے آپ تلاش کر رہے تھے لیکن میڈم یہ وہ نہیں ہے جس کی ہمیں تلاش ہے آپ کو غلط فائم ہوئی ہے غلط ہمیں تو آپ کو ہو رہی ہے یہ بیلکل پاگل ہے وارنہ ٹرین میں موت کباب نہ باٹھے پھٹھتے معاف کیجئے گا میں کباب میں ہڈو بننا نہیں چاہتا یقین جانئے یہ پاگل نہیں ہے تو آپ کے خیال میں میں پاگل ہوں اور نہیں تو کیا تھا تو نہیں میم صاحب اب ضرور ہو جاؤں گا ایٹنشن بری ایک ضروری سوچنا کھنیے لائن کی خراجوں کے کارن موت جانے والی گاڑی سنسے لیت چھٹے گئے اوہ اتنا لمبا انتظار اور آپ کا ساتھ مزا آجائے گا انتظار کرے میری جوتی میں تو ٹیکسی میں جاؤں گی اری 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 خیال بھلا نہیں سب سے اور مزا آئے اے اے میسٹر آپ میرے ساتھ کہاں جی ہاں اے میرے آپ میرے ساتھ کہاں جا رہے ہیں جاں پلے جا رہی ہے میرم ویسے آپ کہاں جا رہی ہیں جہنم میں لاستہ مالوں آپ کو اوہ مائی سوٹ اے درائیور گاڑی کیوں روک دی ہاں گاڑی کیوں روک دی اس میرے بی بی کے جھگڑے میں گاڑی کیسے چلا ہوں میرے بی بی مائی بوٹ ہم لوگ میرے بی بی نہیں ہے میرے بی بی نہیں ہے تو پھر جھگڑا کیوں کہاں پریکٹس کر رہا ہے لیکن چلتی گاڑی میں پریکٹس کرنا منا ہے کون فرما گا ہمیں معلوم نہیں جو مالوں میں بہو کرو آپ اپنی جگہ پر جائیے هاہ تاری چلا ہوں کیسے چلا ہوں آنکھیں سامنے رکھ کر اور شیئرنگ پر ہاتھ کانوں میں کیا ہوگا مم ساپ جناب کانوں میں شہر دھوکر زراai ڈال لیجیے مہربانی ہوگا آئی ڈیا برا نہیں ہے مائی پوٹ میں پہدھل ہی چلتا پہدھل ہی چلتا میں پہدھل ہی چلتا ہم بڑھلی کا کام نہیں کرتے اے پا اس جنگل میں دوسری گاڑی ہمیں کہاں سے ملے گی ہمیں مالی نہیں اس میں سٹیپنی جی نہیں ہے تو اس خیدابا گاڑی میں تم کیوں لے کے آئے ہمیں ہم تو خود پولیس کے در سے سٹیشن کے باہر اس گاڑی میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے ہاں ہاں آپ نے کہاں کہ اچھے دیور بنجو ہم تیکسی دائلر بن گئے آپ نے کہاں گاڑی چلا ہم نے گاڑی چلا جی اب یہ گاڑی رکھیں تو ہم بھی رکھیں تم آجمو یار پاگل ہو تم کو کسے پتا چلا کہ کسی سے کہنا نہیں ہے یہ تو یہ تو وہی پاگل ہے لیکن ہم یہاں سے کسی کے ہاتھ آنے والے نہیں 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 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 6 5 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 6 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 9 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 10 11 9 10 10 9 10 10 10 11 11 12 12 سونا اٹھیں میری باق چلو چلو سونا نہیں سونا نہیں مجھے 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 بڑی نیتا سونا نہیں اٹھو اٹھیں اٹھیں حسنا شکریů سنی آپ کی آپ کی بہت 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 مہربانی کی آثار مہربانی تو آپ کی ہوگی آپ تو اپنے مان بتا د�ا مجھے لیلیتا قالتے ہیں اور آپ کو میرا طلب راجان کہتا ہے اٹھیں مجھے لیلیتا کہتے ہیں اور آپ کو میرا طلب راجان کہتے ہیں چلے جنگل بار نہیں کرتے ہیں ہاں ہاں یہاں چلے 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 ہم نے شہر کا کونہ کونہ چھان مارا لیکن داج بہتر کا کہیں پتانا چلے خلاش جاری رکھ چلے تم میں سے جو کوئی بھی اس کے مرنے کی خبر لائے گا اسے مو مانگا انام دیا جائے گا چلے دون شیر 2 1 2 4 5 6 لکشمی تم یہ چاہیئے لے لوی اچھا میں پیسے لے کر ہوں لے ہماری طرف سے تمہارا نام کیا ہے ممم تمہارا نام کیا ہے تمہارا نام کیا ہے کردیشی اچھا ہے نا بہت اچھا انہیں اپنے دیں نا بلکل میری جیسی لیکن مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی رکھی ماں میری بہن بھی ہے اور مجھے ہستک پتہ نہیں اب وہ کہاں ہے ماں مجھے اپنی دیدی سے ایک بار بھی نہیں ملایا ایسا کیوں کیا ایسا کیوں کیا کیا کرتی بیٹا کیسے بتاتی جس ماں نے قریبی کہ ہاں تو لاچار ہو کر اپنی بچی دوسرے کے حوالے کرتی وہ کس موں سے کہتی کہ یہ بہن بھی ہے اب وہ کہاں ہے ماں بیٹی سنا ہے اپنے پتی کی مر کی خبر سنا اس نے آتما ہتیاں کر لی ہاں بیٹی مگر اس کے آخر نشانی ہن نی ہمارے پاس ہے میرا جان مہم مہittی دکھوں میں کیا آیا ہن نننن یہ پینزا تمہیں کہاں سے ملا یہ میرا ہے پردیسی نے لیا پردیسی کون ہے بیٹا وہ میرا دوست ہے اب یہ تو بتاؤ میں کون ہوں تم میری باہ ہو جا ہاں ہاں بیٹا میں میرے ماری ماری میرے ماری ماری میرے ماری ماری دوستو میں سچ کہوں گا آپ جھوڑ بیٹا میں میں تو بھی کہہ ہاں چھوڑی ماری 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 ملسکے سچھوڑی ماری 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 مالا پہنائیے مالا بھولوں کی مالا بھولوں کی مالا پہنان رکھیں گے سر میں سچ کہوں گا تو آپ جھوٹ بولیں گے اور میں سچ کہوں گا تو تم جھوٹ سمجھو گے تو دوبال تمہیں مالا پہنو دو مالا پہنو مالا پہنو مالا پہنو مالا پہنو مالا پہنو بولو کوئی تو بولو آج آپ لوگوں سے میلا پہلا پہلا پہچھے اگر مجھ سے مالا پہنو مالا پہنو مالا پہنو مالا پہنچو مالا پہنو مالا آئے دیا رسی والے لسی پینے گئے ہوں گے کوئی بات نہیں میں ابھی دیکھتا ہوں میں ابھی دیکھتا ہوں اے رسی والوں اے رسی والوں مجھے ادھر سے ادھر نکالو رہا مر گئے ہو 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 ہے 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 سردار یہ تو کڑکا ہے جان سے مار دو نہیں بھائی جان اس کو پورے مبان کے پانی میں پھیک دو بھائی جان بھائی جان در کے مارے میری بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے مطا کیا ہے تیرے پاس گاڑی اور ناری گاڑی اور ناری کا چکر اچھا نہیں سردار تو پھر اس گھنچکر کا کڑو کیا آئیڈیا سنیے گھنچکا چھوڑو اور اس کے زیور لے لو لانسل یہ تو کومن سنس سی صدار اتار لو اس کے زیور چھوڑ دے مچے چھوڑ دے کیا کرتے ہو میں نے تم سے ان کے زیور اتارنے کے لیے کہا ہے عزت اتارنے کے لیے نہیں بل بل دے دو زیور سرکیس نہیں جان دے دوں گی پر زیور نہیں دوں گی بھائی صاحب کو میری جان چاہیے تمہاری جان نہیں کیوں بھائی جان جلدی کرو کیا ہے جلدی کرو عورت کے زیور اتارنے کوئی آسان کرام نہیں تم نے کبھی شاڑی کیے نہیں نہیں تم سے شاڑی کون کرے گا نہیں میرا مسئلہ ہے تم اپنی پنجوک اوپر کرو میں ان کے زیور میسے کرتا ہوں چلو بل بل اتارا بل بل اگر تم کو اپنی جان پیاری ہے تو نکلی زیور دے دو نکلی ہاں فور ان دے دو چلو چلدی کرو چلدی کرو تہر کیا کرتا ہے لیجے سردار یہ رہا میرا توپا اب تو آپ خوش ہیں گرسی کھول دو تہنکیو چلو بل بل دیکھئے آپ نے نیری کے زیور تو لے لیے اب ذرا گاڑی کو دھکا بارو چا مطلب مطلب یہ کہ میری گاڑی بنا دھکی گے نہیں چلتی سندر جلدی ہاتھ لگا چلنے لگا نہیں تو دوسرا کہا خاص سے نکل جائے گا حریب شاباش ارے ساگت لگاو نا چور بنتے ہو زور نہیں ہے لگاو شاباش مطلب شاباش سر سر بڑی مصیبت آ پاڑی ہے ایک پاغل آپ سے ملنے کی لئے پاغل میں نہیں بکتا سر وہ پاگل بکتا وہ دیکھئے کہتا ہے کہ آپ سے زمین خریدی ہے اس پر قبضہ چاہیے زمین خریدی ہے تو قبضہ دے دو آپ نہیں سمجھے سر وہ بہت خطناک پاگل ہے تو پاگل ہے تو پھر دکے مار کے باہر نکالنا چاہتا ہے جی ہاں کہتا ہے کہ جیل بھیجوائے گا نمستری ہم تو پادل ہو گئے مارا پیسلا کر دو اک بھی کر دو اسی بکت کر دو آپ کیا چاہتے ہیں جمعی پر قبضہ اور گیا اس کو جانے مت دیجئے میں ابھی پاگل خانے فون کرتا ہوں ارے تہہے جا پاگل خانے فون کرے گا تیرے سے پہنے ہم پہ پولیس ٹیشن فون کرتا ہوں ارے پولیس ٹیشن کیا کروگے میں فائر بریگیٹ بلاؤں گا ارے پہ فائر بریگیٹ فون کرے گا تو میں سیدھا ملکلی بلاؤں گا یہ کیا وقواز لگا رکھی ہے سیڑ جی یہ زمین آپ نے کس سے خریدی سی سیڑ کروڑی مار خوٹا دندہ نہیں کرتا یہ دیکھو کامزاد یہ دیکھیں یہ دیکھیں دسکت اس پر تو تندو مل اور پران بہادر کے دسکت ہیں اس سلسلے میں کچھ نہیں ہے سکتا ٹھیک ہے صاحب جو کر ستا اسی کے پاس جاؤں گا تندو مل میں نے تیری تند نہ پاڑی تو اور پران بہادر کے کلکی نہ کروائی تو میرا نام بھی سیڑ کروڑی مل نہیں دیکھوں گا دیکھوں گا دیکھوں گا دیکھا دیکھا تندو مل یہاں آئیے یہ سر بیٹھو بیٹھو یہ سر مجھے آج پتا چلا ہے کہ تمہاری یہ تون اتنی کیوں برتی جاتی ہے آج تک کتنے ایسے کاجیاد ہیں جس پر جھوٹی گواہی دی ہے یاد نہیں سر تو دس دن میں یاد کریں کوشش کریں گے اگر دس دن میں یاد نہیں کیا تو تو میں تمہیں جیل بھی دوں گا جیل میں نے کھا جیل نہیں سر مالک 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 اس غریب کو بھی نوکری دلائیے مالک کونہ بے مالک وہاں کھاں کھایا پھانا ہے آری آپ یہاں پہ ہیں ساستان پرنام جائے ہو جائے ہو جائے ہو کیا کشت ہے میں تو آپ کا کش دور کرنے آیا ہوں وہ آپ کا موٹو منیجر ہے توندو مال اور مہا چاہ سبھی صاحبی صاحبی ہے ہاں آپ اس کو فورا لات مالکے نکل دیجئے اور مجھے گلے سے لگا دیجئے بڑے آیا ہے گلے سے لگنے والا ابے توندو مال کے سامنے ہی توندو مال کی پول پھوٹا جائے نکلے آنسو ہاں آپ ہی توندو من ہیں یہ آپ نے مجھے پہلے کیونی پتا ہے نہیں تو میں آپ کو ہی مسکا لگاتا مسکا مسکے سے کیا ہوگا آج کل کے دنیا میں مسکے سے کیا نہیں ہوتا یہ دنیا مسکے کی ہے کہیں یہ مات کو مسکا کھانا کہوں واپ بیٹا تو تو میرا ہی گروہ نکلا ہے تو کریے میری سیوہ اب مالکہ لیے نوکری دلائیے نوکری نوکری تو نہیں ملے گی کمیشن دو تو مال مل سکتا کمیشن دے دوں گا تو پھر لنگڑا لولا گھنڑا بہرا ترانا اندھا کچھ بھی بن جاؤ جیسا کام ویسا دام اوکے لنگڑے لولے کا کیا ریٹ ہے کچاس اور دہرے گونگی کا پتتا کانے کا سا اور اندھے کا دو سا اچھی بات ہے تو پھر میں اندھا بن جاتا ہوں لیجے میں اندھا بن گیا اندھا بن گیا ایسی کلا دکھلا ہو ایسی کلا دکھلا ہو کہ میرے مالک کی آنکھوں میں آنسو آ جائے دیکھیں میری کلا مالک اندھے کے پیٹ میں آگ لگی ہے کوئی بجھانی والا ہے کوئی دینے والا تھا مالک ملک میں ہیں بیٹھے ہیں ملک میں ہیں ملکہ موٹی سی رقم دے دیجئے یہ اندھا بار بار آپ کے دوار پر نہیں آ سکتا باردہ کرو روز روز لی آو گے میں باردہ کرتا ہوں میں صرف سندے کے دن ہوں گا لیکن آپ مجھے پیسے کتنے دیں گے سو روپے سو روپے لیکن اندھے کا ریت دوسر ہے بیخ مانگ رہا تنخاں مانگ رہا اے میں چندہ مانگ رہا ہوں تو پھر یہ لے تو بھی کیا یاد کرے گا ماما یہ کیسے کرتے ہیں چو یہ کیسے ہیں ست ماما کیجی روکل بھول جا پیسے ہر مہینے تودھے گھر پاہن جائیں گے ٹھیک ہے اے تون تو مان تدارا ادارا ادارا دیکھو میرے لئے ایک موٹی سی ڈبل روٹی لاؤ میں تدارا مکھن دکھا را کہ ہوں گا پہلے میری کمیشن کامیشن بے تو بگو در ایک در پکڑنا جو کوئی دیا کامیشن کامیشن بے تو بگو دویڈوال آرے اک کالا ٹیک آور لگا لو ورنہ کسی کی نظر لگ چاہیگی تمہارے دہتے مرے کسی کی نظر نہیں لگ سکتی یعنی کہ میں تمہارا کالا ٹھیکا ہوں کالا ٹیکا نہیں کاجل جو صدا میری آنکھوں میں رہتا ہے شکریہ دیکھو میں تمہارے کیا لائوں کیا؟ فوٹو دیکھو 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 لارتا یہ کون ہے ماں 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 یہ وہی ہے جنگل میں میری جان بچائی تھی دارجن بابو آپ میری ماں ہیں دیا جلے پرائے گھر کی بہو بیٹیوں سے ملنے آنا بھلے آدمیوں کو شوبہ نہیں دیتا ماں تمہاری باتشیت ختم ہو جائے تو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے میں چلتا بیٹھو کی نہیں بیٹھو میں اپی آئی موسیقی جس میں کیا ہو گیا ہے ماں تو دودھ پیٹی بچی نہیں جو میری بات کو نہ سمجھے میرے رہتے اس گھر میں کوئی بات چلنے نہیں ہوگی ابھی جا کر اس سے کہہ دے کہ آج کے بعد یہاں آنے کی کوئی زوجہ موسیقی وہ سنیں گے تو کیا سوچیں گے گھر آئے مہمان کا نزادل کرنا کوئی اچھی بات نہیں اور پھر میں نے انہی بلایا ہے موسیقی 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 کس کی چٹھی ہے نئے مالک کی حوالے میں بھلایا ہے بھلایا ہے وہ کس ہم تو بیازتا میں تم کی رقم دے چکے ہیں وہ بیاز لوٹا دینا چاہتے ہیں اس مہربانی کا قارد ہمیں کسی کی مہربانی نہیں چاہیے ماں اگر بیاز نہ دیا گیا تو بابا کی آدمہ کو دکھ ہوگا میں ابھی اس چٹھی کا جواب دے کر آتی ہوں نمستے میں آپ کی چٹھی کا جواب دینے آئی ہوں میں جاننا چاہتی ہوں جس چھوٹی سی رقم کے لیے آپ کے پیتا نے ہمیں دردر کا بھیکاری بنا دیا تھا آج اسی کا بیاز لوٹا کر آپ ہم پر دیا دکھانا چاہتے ہیں یہ روڑار تھا اس حوالے کے مالک کو شبہ نہیں دیتی میں میں ان کی طرف سے مافی چاہتا مافی؟ میرے پیتا نے بھی آپ کے پیتا کے پیتا چھو کر مافی مانگی تھی لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی ٹھیک ہے ماف نہیں کر سکتی لیکن سزا تو دے سکتی میرے بس کی بات ہوتی تو ضرور دیتی وہی سزا جو دن آپ کے پیتا نے ہمیں دی تھی میں اپنی سزا بھوکتنے کے لیے تیار ہوں کسور کا اکران موں چھپا کر نہیں کیا جاتا تم پھولی کیا سزا دینا چاہتی ہے تم تم یہاں کے نئے مالک ہو اس وقت تو تمہارا اپرادی ہے ہے بھگوان ہے بھگوان ہے بھگوان کیا میری سندگی ستا آدھوری رہ گی راجن اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں تمہارے سائے سے بھی دور رہتی لیکن کیوں محبت تم نے مجھ سے کیا میری کرسی سے نہیں پیار ایک انسان سے کیا جاتا اس کے پریوار سے نہیں لیکن یہ میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ تمہارے پیتا کے قارن ہم گھر سے بے گھر ہو گئے تھے اور وہ ہی ہماری بربادی کا قارن تھے کیسے بھول سکتی ہو تم ٹھیک کہتی ہو یہ لیت تُو صدا دنیا میں چلی آئی ہے کوئی آباد کرتا ہے کوئی برباد کوئی بھناتا ہے کوئی بگارتا ہے لیکن لڑیتا جو دکھ اور ظلم اس حویلی نے تمہارے جھولی میں ڈالے ہیں اس کا پراسچت میں کروں گا لڑیتا چلو باہر چلیں چائیں اس حویلی کی دیواریں ہمیں کبھی کیا لگنا کر سکیں چلو میں تو تم سے ملنے کی امید ہی کھو بیٹھی تھی ملتے بھی کیسے تمہاری ماں کو ہمارا ملنا چلیں جو پساتے جانتی ہو کیوں جانتی ہو کیوں وہ مجھے بیوہیت سمجھتی ہے بیوہیت ہا راجن اپنی بیبسی کے کارن میرے پیتا میری شادیک اجنبی کے ساتھ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے لیکن پھرے پورے ہونے سے پہلے ہی وہ اجنبی پولیس کے در سے مندب چھوڑ کر بھاگ نکلا اور اور اس دکھ نے میرے پیتا کے جان لے لی اور وہ دکھ تمہارے تک سہتی رہی صرف دکھ ہوتا تو سہلے تھی لیکن یہ دکھ یہ دکھ میرے لیے میرے لیے کلنگ بن چکا ہے جو شاید کبھی نہیں مٹے گا اس مٹری کی دنیا میں رہ کر کیچر سے کون بچ سکتا ہے لیکن اس کلنگ کی جھوٹھے داگ کو میرا پیار ہمیشہ کلیے دھو دے گا تمہیں شادی کو شادی مانتی ہے میں بھی نہیں مانتا اب تم جب بھی میرے پاس آوگی میں تمہیں اپنا رہوں گا سچ 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 رچل سچ کے سامنے سب کو سر جھکانا پڑتا ہے بیٹی اور یہ سچ ہے کہ اس دن ہون منتر پھیرے کنیادان سب ہی کچھ ہوا تھا کچھ نہیں ہوا تھا ماں کچھ بھی نہیں ہوا تھا نہ پورے منتر پڑے گئے تھے نہ پورے پھیرے لیے گئے تھے آج بھی اس ہون کے اگنی میری ساکشی ہے وہ شادی شادی نہیں تھی بیٹنا تک تھا اور وہ بھی ادھو رہا اگر تیرے یہی ویچار ہیں تو تُو مجھے کاشی بھیج دیکھ اور جو تیرے جی میں آئے کرنا ماں جانے سے پہلے اتنا بتاتے جاؤ کہ میں کون ہوں کووواری ویباہت یا بدوا ماں دکھ کے دن ہم نے ساتھ ساتھ کاٹے ہیں سوپ میں اب الگ ہو جائیں یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہاں لیکن بیٹی تیری کہانی سنکر کون تُس سے شادی جائے گا وہ کہانی جھوٹی تھی ماں اسے سچ کرو تینے کی کش مت کرو تُو کس کی بات کر رہی ہے وہ ہے کون ماں ماں تم انہیں جانتی ہو وہ یہاں آبھی چکے ہیں راج اوہ اس کا پریجے یہاں کے نئے مالک یہ تُو کیا کہہ رہی ہے جس کے باگ نے تیری ماں کو ویدھوا کر دیا تو کیا اسی سے اپنی مانگ میں سندر بھروائی ہے ماں باگ کے دوش کی سزا بیٹے کو دی جائے یہ کہاں کنیائے اور تم اچھی طرح جانتی ہو وہ نردوش ہیں سارا گاؤں انہیں دیا لو کہتا ہے اس کی دیا میرا سوہاں واپس نہیں لاسکتی لیکن مجھے آبھاگن کو سوہاگن بنا سکتی ہے صرف تمہارا شروع چلیے وہ تمہیں کبھی نہیں دے سکتی آپ اور یہاں ایک ضروری کام سے آئی ہوں ہاں ہاں ماجی بتائیے ماں آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہوں تمہیں میری بیٹے کی زندگی سے ہمیشہ کیلئے ہٹ جانا ہوگا مگر کیوں ماجی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کی شادی ہو چکی ہے مگر وہ اس شادی کو شادی نہیں مانتی سماج تو مانتا ہے کل کا سماج مانتا ہوگا آج کا سماج نہیں مانتا زمانہ بدل رہا ہے زمانہ بدل سکتا ہے دھرم کبھی نہیں بدلتا دنیا کا کوئی بھی دھرم سچے پیار کو برا نہیں کہتا یہ تم نہیں تمہارا خون بول رہا ہے ایک دن تمہارے پتا نے ایک چھوٹی سی رقم کیلئے میرا سواد چھن لیا تھا اور آج تم تم میری بیٹی کے پوکر صندوق کا اپمان کر رہے ہو یہ جھوٹ ہے ماں جی یہ جھوٹ ہے مجھ پر یہ جھوٹا عزام مت لگائیے اخوان جانتا ہے میں نے آج تک کسی کا اپمان نہیں کیا ایک بھولی بھالی لڑکی نے تو اپنے دل کی بات تم سے کہ دی لیکن تم اپنا راز چھپا گئے کیا تم نے للیتا کو بتایا ہے کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے میری شادی ہو چکی ہے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کیا یہ سچ نہیں کہ تم نے اپنے پیتا کی مرضی کی خلاف شادی کی تھی اور یہ شادی ہے ان کی اچارت موت کا قارن تھی بگو چکی ہے بگو چکی ہے بگو چکی within بگو چکے خیفیہ کوجہ رک ہے پوٹ رہے ماں جی ماں جی آپ میری خانوشی کو غلط سمجھ رہے یعنی یہ سب جھوٹ ہے تو پھر یہ بھی جھوٹ ہے کہ تم رام بہدر کے بیٹے ہیں اور میں للیتا کی ماں ماں جی آج زندگی نے بہت بڑا مزاک کیا ہے میرے ساتھ آج میں اس حویلی کے پرکوں کے باپ کا پراشت کروں گا آپ ٹھیک کہتے ہیں میں آج تک آپ کی بیٹی کو دھوکہ دیتا رہا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا آپ کی شانتی کے لیے میں آپ کی بیٹی کی زندگی سے بہت دور چلا جاؤں گا بہت دور رام سن ماں جی کو ہماری گاڑی میں گھر چھوڑا آج میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہوں راجن پتنگا بھی اسی طرح دیئے کی آگ میں چلنے کے لیے چلا آتا لیکن لیکن جو دیا بھوچ چکا ہے اس کے پاس تم کیا لینے آئی یہ تمہیں کیا ہو گیا یہ تم کیا کر رہے ہو وہی جو اس حویلی کے مالک کو کرنا چاہیے اچھا ہوگا اگر تم یہاں سے چلی جاؤ چلی جاؤ کیا یہی سننے کے لیے آج میں سب کچھ دیا کر تمہارے پاس آئی تھی ٹھیک ہے اگر تم ایک شادی شدہ آدمی کے گھر میں اکیلی رات گزارنا چاہتی ہو تو تم رہ سکتی ہو شادی شدہ کون تم تم کس کی بات کر رہے ہو اس حویلی کے مالک کی سارا شہر جانتا کہ وہ شادی کر چکے تمہاری ماں بھی جانتی ہیں تم نہیں جانتی ہو میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ تم اس وقت اس وقت تم نشہ میں ہو نشہ میں آدمی چھوٹ نہیں بولتا یعنی کہ تمہارے دل میں میرے پیار میری شرط تھا کہ کوئی قیمت نہیں اس کی قیمت ادا کی جا سکتی ہے بھولو کیا چاہتی ہے جی 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 راجن راجن تمہارے مول سے یہ شد اگر یہ سچ ہے تو تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا کیا حق تھا تمہیں میری زندگی کے ساتھ کھیلنے کا آج تک تم نے مجھے اندرے میں کیوں رکھا مجھے کیوں دھوکہ دیتے رہے کیوں 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 تمہارے کیوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں میرے پاس ہے کون کون ہا تم جیوان تمہارا پاڑی یہاں کس لیا آئے ہو ایسا نہیں کہتے پاپ ہوگا یہاں آنے کا ادھیکار تمہیں کس نے دیا ساہج نے شادی کے بعد سواگ راج مانا میں کی رویت آج بھی توجہ لیت ہے میں کہتی ہوں چلے یہاں پہ آہستہ آو نا شرمتی کیوں بھول مجھے مجھے جوادستی کرنے پر مجموع نہیں کرو دنیا جانتی ہے تمہارا میرا کیا آستہ ہے میں کہتی ہوں چھوڑ دے میرا ہاتھ چھوڑ دے میرا ہاتھ مجھے چھوڑ دے 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 م پا جی پا جی کیا ہوا پا جی کہیں تو میں لڑیتا سے ملنے آیا تھا یہ لڑیتا سکتے پاک پڑا پاڑل کتے کی ترے کارتا ہے یہ دیکھیں پا جی کہیں کہ لگا جائے یہاں سے لڑیتا کہا ہے بتاتا ہوں فیر چا نہیں دھوٹھی نہیں میں تمہیں نہیں جانے دوں گی نہیں میں تمہیں یہ بتا کون ہو نہیں تم بار بار ہماری دنیا اجاڑ کر نہیں جا سکتے آنے دو پولیس کو بھر چایا کہا ہے وہ تم نے اس کا پیچھا کیوں کر رہی وہ جیل سے بھاگا ہوا کہدی ہے کئی خون کر چکا ہے خون چلدی بتائیے کہا ہے کہا ہے وہ کہا ہے وہ جیل چا رہگ گیا یہ بسبتаксим جیل دوال موسیقی 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 مردیسی کے ساتھ کھیلتا رہا تھا اتنا قریب آ کر پھر بچھو گیا نہیں نہیں میرا بیٹا اور میں تجھے پہچان نہیں سکا مردیسی 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 مجھ سے زیادہ چالاک بننے کی کوشش کی تو سو سمیت اوپر پہنچا دوں گا اور ہم ہمارے ساتھ چالاک کی چڑھو گے تو ہم سیدھا جل خانے کی حواقل آئے گا مل مل بیٹھے بیٹھے جبان جمین لے لو جیسے جمین آپ کی ہو نہیں تو کیا تیرے باپ کی ہو جی بھی کورگ میں اصلی مالک راج بہادر سے مل کے آ رہا ہوں راج بہادر اچھا تو حضرت وہاں چھپے بیٹھے ہیں سرکار یہی کہنے آئے ہو نا کہ راج بہادر کورگ میں ہے تو کوئی دوسرا راج بہادر بنا بیٹھا ہے کیا سٹ تمہاری زمین تمہیں مل جائے نہیں تو تمہارا دو لاکھ روپیا سمجھے جاؤ اس میں بھی ضرور کچھ راج کی چال لیکن اگر سایا وہاں ہے تو جسم بھی وہیں ہوگا بھر دیر آئے درست آئے موسیقی 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 ملک اصلی ہو یا نکلی اوپر رہتا ہے سر اچھا کیا تم خود چلے آئے اسی لئے بندوق آنے کھڑے تھے میرے ہاتھ میں پھوروں کی مالا ہوگی کیا یہ امید تھی کم اس کم بندوق کے امید نہیں تھی یہ بھی بھول گئے کہ موت پوچھ کر نہیں آتی بھائی کے خون سے ہاتھ رنگنا چاہتے کون کس کے خون سے ہاتھ رنگنا چاہتا یہ مجھ سے بہتر تم جانتے ہو بمبئی میں وار خالی گیا تو میری پیچھے تم یہاں کرک چلے آئے ہے یا نہیں کسی کے سینے پر بندوق کی نالی رکھ کر اس پر یہ الزام لگانا کوئی بہادری کا کام نہیں گھباؤ مت ہم تمہیں مار کر اپنی بندوق کو بدنام کرنا نہیں چاہتے ہاں ہوشار کر دینا ضرور چاہتے ہیں کہ اگر اس کا مزاج بگڑ گیا تو قابو سے باہر ہو کر کبھی چل بھی جائے گی بہت اچھے اگر میری نیکی کا یہی صلاح ہے تو پھر میں خاموش رہنے کے سیوار کربی کیا سکتا ہوں نیکی کی تم نے اور ہم سے وہ کب کب نہیں کی یہ پوچھے آج سولہ سال سے تمہاری جاگیر کی دیکھ بھال کرتا آ رہا ہوں اور آج بھی یہی سن کر یہاں آیا ہوں کہ تمہارے بجائے کوئی دوسرا آدمی ہے مالک بنا بے ہاں اس نے خیال کا شکریہ آہ ویسے یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے حکم سے ہو رہا ہے اور اب ہماری جاگیر کو تمہاری پریشانی کی ضرورت نہیں پڑے گی میں بھی اس لئے کہ مرہوم چاچا جی کی آتما کو شانتی ملے ورنہ مجھے بھی خام خام پریشانی مول لینے کا کوئی خواہ شوق نہیں ہوں کسے کیا شوق ہے یہ سوال ذرا ٹھیڑا ہے ایسے آرام سے بیٹھنے کا کیا لیں گے آپ تاکہ دل سے آپ کی مہمان نوازی ہمارے یہاں آرام حرام لیکن تاجب ہے کسے آپ دشمن سکتے ہیں اس کی مہمان نوازی اللو یہ بھی بھول گیا کہ اس گھر کا مہمان چاہے دوست ہو چاہے دشمن اس کی مہمان نوازی میں کبھی کوئی فاق میں ہی کیا جاتا شکریہ اس وقت مجھے جانا ہے کوئی ضروری کام زندگی باقی تو صحبت ہوگی زندگی باقی رہی تو یاروں کا پتہ ہم بھی نکالی لیں گے یہ لیجے آپ کی امانت جانے سے پہلے اسے لوٹ آجنا چاہتا ہوں جانے سے پہلے کہاں جانے سے پہلے جہاں قسمت لے جائے تم نے تمہیں تر دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا میرا ہاتھ تھاما تھا تمہاری دوستی نے چراغ بن کا میری اندھیری زندگی کو روشن کر رکھا ہے میں تمہیں جانے بھی دوں تو کیسے جانے دوں تم نہیں جا سکتے دوستی کے اس چراغ نے آپ کی زندگی کو روشن کر رکھا ہوگا لیکن میرے لیے یہ چراغ چنگاری بن چکا ہے جو جوش جو امیدیں تم نے مجھے دلائیں تو ان کا کیا ہوگا اتنی جلدی گھبر آگئے دوستی کا فرض کیا کہے گا یہی نہ کہ ایک دوست کو آدھی راستے میں چھوڑ دیا راج بابو دوستی کا فرض مبانے کے لیے ہی میرا یہاں سے چلے جانا بہت ضروری ہے نہیں نہیں تمہارا یہاں رہنا ہی بہت ضروری ہے یہ نکلی جاگیر یہ کرکہ سفر آپ کی زندگی کی پہلیاں بوچھتے بوچھتے میری اپنی زندگی ایک پہلی بن کے رہ گئی ہے میں اپنی بیوی اور بچے کی تلاش میں یہاں آیا تھا اور اسی لیے یہ ناٹک رچا جا رہا ہے جو تمہارے بغیر پورا نہیں ہوگا ناٹک اور زندگی دو الگ چیزیں ہیں آپ ناٹک رچا رہے ہیں لیکن میری زندگی کا کیا ہوگا مجھے تمہاری کسی لڑکی سے محبت کا احساس ہے اور بدقسوطی سے اس ناٹک میں تم راج بابو کے روپ میں ہو اور یہ راج بہادور شادی شدہ ہے اور یہ راج بہادور کھوارا ہے اور یہ کھوارا راج بہادور ایک معصوم لڑکی کی زندگی سے کھیلنے پر مجبور ہو گیا میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں میری قسمت کے چکر یہ چکر اگر اس راج بہادور کے وجہ سے چلے ہیں تو یقین مانو یہ راج بہادور ہی انکال تمہاری چاہ کے مطابق کرے گا میرے دوست ہم بھی دوستوں کے دوست ہیں ذرا ہماری دوستی کو بھی تو آزما کے دیکھو لاؤ ہاتھ بہاؤ ایک بات پھر دوستی کا اگر کچھ گڑ بڑ ہوئی تو جانتے ہو کیا ہوگا جہاں جانتا ہوں شہرہ اچھی طرح جانتا ہوں یہ مہاشے کون ہے سر یہ تو مالک بنا بیٹھا تھا نکلی مالک بن کر میرا اصلی روپ ڈان گیا لیکن نبی اس نے میرا اصلی روپ نہیں جانا اسی کے ہاتھوں اگر راج بہادر کا قتل نہ کروایا تو میرا نام بھی پران بہادر نہیں سر یہ سوہ کام کرنے سے پہلے میری کمیشن دے دیجئے میں کاشی جا کر اپنے پاپوں کا پراشچت کرنا چاہتا ہوں پہلے پاپ تو کر لو پھر پراشچت کر لینا کمیشن چاہتے ہو تو بچے کے ساتھ ہی اس آدمی کو بھی پکڑوانے کا انتظام کرو سمجھے یہ سر راج بہادر نے مجھے کچھ بتا دیا ہے مجھے معاف کرتے راج جس دوش کی بنیاد بھولو وہ دوش دوش نہیں ہوتا معافی کس بات ہے لیکن یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا دوشتی کے فرض سے مجبور تھا اور پیار کی کوئی مجبوری نہیں تھی ریتا میری زندگی میں جذبات سے فرض کا درجہ اوچا ہے ہا راجن تم ٹھیک کہہ رہے ہو بھول میری ہی تھی میں نے صرف اپنا سوار دیکھا اس لئے میں ہار گئی اور تم جیتے ہیں میرا بیتا میں تمہیں کھو بیٹھا سا آج تم نے مجھے جیت دیا ïپ آجتہ 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 موسیقی 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 مجھے یہاں قید کر کے اپنی موت کو تاوت دے رہے ہو صرف اتنا ہی نہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری لاش پر گاؤں والے تھوکیں گے اگر آپ نے دوست راج بندر کو یہاں آ جانے لکھا پھر دیکھتے ہیں کون کسی کی لاش پر تھوکتا ہے راج بہدور یہاں نہیں آئے گا اگر اسے اپنے بیٹے اور اپنے دوست کی جانے پیاری ہیں تو وہ یہاں ضرور آئے گا بال کھیٹے تو خال خود کھٹ کر چلی آتی ہے لگ خال آگئی راج بہدور یہاں مہتا رہاں واپس لگ جاؤ راج بہدور یہاں مہتا رہاں واپس لگ جاؤ خلاشی لوگ ماف کرنا دوست تمہارا سواگت پھولوں سے نہیں کر سکتے لیکن ویدہ رہا تمہاری لاش کو پھولوں سے ضرور سکھا دیو گے تم میری لاش کو پھولوں سے سجاؤ گے یم بہن تمہاری لاش کو اس کا فیصلت ہم دونوں کر سکتے ہیں لیکن بزدل میرے بے سہارا دوست اور ماسوم بچے سے کیوں بدلہ لے رہے ہو بدلہ ورنک تم یہاں کیسے آتے اب تمہیں ماروں گا میں اور اس کا الزام تمہارے اس دوست کے سر ہوگا بارت باہ کام کرے گا ساری دنیا کرے گی کل تک تمہارا دوست میں ہاں نقلی مالک بنا بیٹھا ہوا تھا اور آج اس نے اپنے فائدے کے لیے اصلی مالک کا خون ترکی اس کی گوائی میں ہی نہیں سارا کام دے گا قانون تمہارے باگ کی جاگر نہیں جو منہ کے رہتے کسی اور تو خائرات میں دے گا اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا اور اس کی موت کا الزام بھی تمہارے ساتھ ہوگا جو دوست یہ گولی تمہارے اس سکتے ہوئے سینے کے پار کروں یا اس خالی بھیجے نہیں اب بھیجا تو تمہارا خالی ہے اپنے پسطول سے مار ہوگی کیا مطلب میری موت اگر تمہارے پسطول کی گولی سے ہوئی تو قانون تم پر شک کرے گا میرے پسطول سے کام لو تو شاید بچ بھی جاؤ یہ تم دوسری بھول کر رہے ہو میرے پسطول پر تمہاری امیلیوں کی نشان یہ بھی تمہیں بھانسی کے تختیں پلتکا سکتے ہیں میری موت کا الزام تم میرے دوست پر لگانا چاہتے ہو اسے ہی پسطول چلانے ہو کیا؟ میں گولی دوس پر؟ نہیں راج بابو میں تم پر گولی نہیں چلا سکتا میں تم پر گولی نہیں چلاوں گا اپنی جان دے دوں گا لیکن جیتے جی تم پر آنچ لے آنے دوں گا میں جانتا ہوں دوسٹ 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 کی جان نہیں لے سکتا لیکن اس وقت اور کوئی جانا نہیں تم یہ کیا کہہ رہے ہو راج بابو پکواس بند کرو وہ پسطول لو اور گولی چلاو برنا میری گولی تمہارے سینے کے پال ہوگی تم مجھے مار سکتے ہو لیکن ایک دوسٹ کا قتل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے ہاتھ بڑھو دوسٹ مصیبت میں دوست ہی دوست کے کام آتا ہے اور پھر تم تو دوستوں کے دوست ہو دیر نہ کرو میں پانی تک گنتی گئن ہوں گا اس سے پہلے یہ کام ختم ہونا چاہیے ایک دو تین چار راجن ایک رانبہ در امی مجھے جانتا لے ریکیت میروں امی کبی جانبی دوست دوست امی ڈیو 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 موسیقی 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 مرحب مرحبا چھا مرحبا چھا مرحبا چھا مرحبا چھا مرحبا چھا موسیقی 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 نے پیدا 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 شباونا ہوتی رہا ہوتیㄏ نے نے پیدا پیدا ہوتی رہا کبدا پیدا 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 ہوتی رہا میرہged joل! میرہ phنها ی POSسی اللہ! می... میرہ! میرہو Halل... میرہ go میرہ! میرہ! میرہ گرہ! میرہ... میرہ گرہ میرہ برہب میرہ! یہ ، یہ ، یہ ، یہاںероں ہوا یہ بہتchat نہیں ہے یہاں یよ بع� یہاں دیکھیں یہاں یہاں ہاںھر موسیقی موسیقی موسیقی